بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہمان نہائی ترین والا ہے ہم یونٹ سیون کی ایکسرسائز کر رہے ہیں سلطان احمد مسجد آج ہم اس میں کریں گے انٹونیمز تو پہلے انٹونیمز کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں انٹونیمز آر ورڈز دیٹھ ہیو آپوزٹ میننگز وہ الفاظ جن کے معنی ایک دوسرے کے متزاد ہوتے ہیں جیسے اوپن اور کلوزڈ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں کہا کہ take advantage of the five matters before five others matters پانچ چیزوں کی قدر کرو پانچ چیزوں سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کونسی پانچ چیزیں ہیں جیسے your youth before your old age بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کرو کیونکہ جوانی میں بندہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے بڑھاپے میں تو اس کے آزا اس کا سا دینے سے انکار کر دیتے ہیں health before disease اپنی صحت کی قدر کرو بیماری آنے سے پہلے کیونکہ بیمار انسان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ کئی دفعہ کھانا کھانے سے بھی رہ جاتا ہے your prosperity تمہاری جو دولت ہے غربت سے پہلے اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے اور your free time before you become busy جب آپ فارغ ہو تو اللہ کو یاد کرو اچھے کام کرو کیونکہ جب مصروف ہو جائے گا تو وقت ہی نہیں ملے گا اور اسی طرح life کی قدر کرو موت سے پہلے life اور death دو opposite چیزیں ہم تھوڑی سی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہیں ہمیں زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ بہترین طریقے سے گزارنا چاہیے اور وہ کیسے گزارا جا سکتا ہے جب ہم اللہ اس کی بھیجوئی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق جوڑیں گے تو پیارے بچوں آج سے لازم کر لیں کہ آپ نے اپنی زندگی کا مقصد جاننا ہے اپنے رب کو جاننا ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بات پہ عمل کریں گے سو شہیدوں کے برابر سواب ملے گا تو آج سے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں سرکل دا کریکٹ انٹونیمز فرام دا گیون جوائسز آف دا انڈرلائنڈ ورڈز جو انڈرلائنڈ ورڈز ہیں ان میں سے ان کے انٹونیمز دیکھنے ہیں دا سلطان احمد مسجد is one of the most impressive monuments in the world impressive کا ہم نے انٹونیم دیکھنا ہے اور اس کا ہم پہلے اچھی طرح سے ترجمہ کر چکے ہیں کہ سلطان احمد مسجد جو ہے وہ دنیا کی متاثر کن یادگاروں میں سے ایک یادگار ہے جو ہمارے پاس چوائسز ہیں وہ ہیں ugly, unimpressive and remarkable تو اس میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا ورڈ جو ہے impressive کا انٹونیم یا متضاد ہے تو ہم پھر ایک دفعہ سے revise کر لیتے ہیں impressive کا مطلب ہوتا ہے یہ adjective ہے evoking admiration through size اگر کوئی چیز size میں بہت اچھی ہے quality اس کی بہت اچھی ہے اور کسی میں کوئی مہارت ہے یا کوئی بہت بڑی چیز ہے تو وہ ہمیں impress کرتی ہے متاثر کرتی ہے ہم اسے appreciate کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کا unimpressive غیر متاثر کن عام کہ ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں لگتی جس کی ہم کوئی تعریف کریں اگلی بدصورت کو کہتے ہیں unpleasant جس کو دیکھ کے دل خوش نہ ہو اس کی appearance اچھی نہ ہو اور remarkable جو ہے وہ ہے worthy of attention striking امدہ کابل ذکر جیسے ہم کہی چیزیں قدرتی طور پر پرندے بہت خوبصورت ہوتے ہیں تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو impressive متاثر کن کا انٹونیم ہے unimpressive غیر متاثر کن جس کو تعریف کے قابل نہیں سمجھا جاتا next example is situated in istambul the largest city in the ترکی istambul جو ہے وہ ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے اب اس میں سے جو ہم نے choices choose کرنی ہے وہ smallest greatest and populated تو پہلے ہم largest کا meaning دیکھ لیتے ہیں large larger اور largest سب سے بڑا آپ دیکھیں کہ تین save ہیں اس میں سے largest سب سے بڑا apple ہے اور small smaller smallest اور جو سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے اسے smallest کہتے ہیں اور اسی طرح great greater اور greatest تو جو سب سے عالی اور امدہ ہوگا وہ greatest ہوگا اور populated کا مطلب ہوتا ہے inhabited لوگوں سے آباد ہونا جیسے شہر جو ہے وہ thickly populated اس میں بہت سے لوگ آباد ہیں تو اگر ہم اسے ساب سے دیکھیں تو largest کا جو opposite ہے انٹونیو میں وہ smallest بنتا ہے ہم smallest کو ایوی آئیرن چین ہنگ ایٹ اپر پارٹ اف کوٹ اینٹرنس ایٹ 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 ایک بھاری آئیرن چین جو ہے لوگ کی چین وہ داخلی مگر داخلی دروازے پر لٹکی ہوئی ہے اور ہم ہیوی کا دیکھ رہے ہیں great weight difficult to lift اور بھاری چیز اور big جو ہے وہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں huge بہت بڑا سائز میں اور جو light ہے جیسے feather ہے ایک پار ہوتا ہے بہت ہلکا ہوتا ہوا بھی اسے اڑائی پھرتی ہے بادوں کے ساتھ وہ تہتا ہے اس حساب سے ہم دیکھیں تو heavy کا antonym light آئے گا ہلکا وزن میں ہلکا تو جو سب سے اوپر والا اندرونی حصہ ہے اسے paint سے سجایا گیا ہے اس کے لئے جو ہمارے پاس choices ہیں وہ ہیں lower outer اور higher تو upper کے نیچے جو ہوتا ہے اس کو lower کہتے ہیں اور اسی طرح اگر کوئی چیز جو ہے اس کے دو اندرونی اور بیرونی بیرونی حصے outer کہتے ہیں اندرونی جیسے یہ ناریل ہے کوکرناٹ ہے تو اس کا اندرونی سا white ہے اور بیرونی جو ہے outer brown ہے higher جو ہے ہائی اپ اونچا اونچائی میں کہتے ہیں تو اب ہم اس حساب سے اپنی choices میں دیکھیں تو ہمارے پاس upper کا جو انٹونیم ہے وہ lower بنتا ہے نیچلا نیکس ہمارے پاس example ہے the floors are covered with carpets مسجد کے جو فرش ہیں ان کے اوپر carpets یا کالین بچھا ہوا ہے اب ہمارے پاس اس کے لئے choices ہیں spread exposed and decorated spread کہتے ہیں پھلانا جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں بٹر جو ہے اس کو ٹوست کے اوپر spread کیا گیا ہے spread کہتے ہیں پھلانا اور exposed جیسے اس ڈبے کا ڈھکنا کھولا تو اس میں سے make up کی جو different shades ہیں وہ exposed ہوگئے یہاں ہوگئے ظاہر ہوگئے اور decorate کہتے ہیں کسی چیز کو سجانا more attractive بنانا تو اس حساب سے دیکھیں تو ہمارے پاس جو antonym آئے گا وہ ہے exposed covered کا antonym ہے exposed spread اور decorated اور ہم exposed کو encircle کریں گے امید ہے آج کا lesson آپ کو پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں